حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہجرت کرنے کے بعد مصر سے تو وہاں انہوں نے جبکہ ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی شلٹر تھا نہ کوئی جگہ تھی تو انہوں نے دعا مانگی رب انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر کہ اے میرے رب تو جو بھلائی بھی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں تو یہ دعا ہر وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو رشتے کے لیے پریشان ہو یا والدین بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور پھر قرآن کہتے ہیں مو سے زور سے کہکہ مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہاں صبح سے آپ وضو کر کے آتے ہیں اور آپ کو ہنسایا جاتا ہے اور بات بات کے آپ کہکے لگاتے ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا نہیں نماز کی حالت میں اگر کہکہ لگایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے وضو نہیں ٹوٹتا کیا انڈر لیکس بال ویکس کر سکتے ہیں آپ کی مرضی منع نہیں ہے وضو کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا وضو دہرائیں نہیں دہرائیں نہیں ہو جاتا ہے وضو مغرب کے بعد ناخن نہیں کٹنے چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ناک میں پانی چڑھانا سائنسز کے علاج کے لیے مفید ہے کسی نے کمنٹ بیجا حاجت کے نفل کے لیے کیا الگ وضو کرنا ہوگا آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھی شیرٹن میں ایک آنٹی واشروم کے ٹائلز پر تیمم کر رہی تھی میں نے کہا ٹائلز کی دیوار پر تیمم نہیں ہوتا لیکن وہ کرتی نہیں جی ہاں ٹائلز پر تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو پکی ہوئی مٹی ہے سعیدن طیبن ہے جس کے اوپر ہوتا ہے تو وہ سعید کی اس میں نہیں آتا اور دوسرا یہ کہ واشروم کے اندر تیمم کی وجہ کیا ہے آخر کیا صرف تھک جرابوں پر مسا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ جب جراب کا لفظ آیا تو تھن تھک کی بات نہیں کی گئی بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانا مقصود ہے کہ آپ اسے بار بار اتاریں ہاں پھٹی ہوئی جرابیں نہ ہوں جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوں کہ وہ ساری سکن ایکسپوز ہو رہی ہے یا ایسی باریک ہوں کہ نیٹ کی بنی ہوئی جو جراب کم اور پاؤں زیادہ نظر آ رہا ہو تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیجئے اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا جی بالکل ہو جائے گا کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں ہاں اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کی اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہن جائے ویٹ ہو جائے وہ سارا دل جائے اس کے اندر سے پانی گزر جائے تو کوئی بھی چیز بنا نہیں ہے ہاں اگر کوئی چیز پانی کے اور اس سکن کے درمیان بیریئر بن جائے کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی سکن کو ٹچ نہ کرے تو پھر ٹھیک نہیں کتے کا بارے میں سوال ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں جی اگر ڈرائے ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر ویٹ کتا ہے اس کے چھینٹے آپ کی اوپر آگئے ہیں تو درست نہیں ہے کیا عورتوں کا خطنہ جائز ہے آپ کس دنیا میں رہتے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کی حیرت پر آپ کو بتا ہے بعض ایفریکن کنٹریز میں یہ رواج ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ایک لوکل رواج ہے اسلام نے عورت کے خطنے کا حکم نہیں دیا ہوا یاد رکھئے کسی حدیث میں عورت کے خطنے کی بات نہیں آتی مردوں کے خطنے کی بات آتی ہے اور ان کے لیے تو پروف ہو چکا ہے کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے لیکن اگر کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص کلٹ میں ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ان کا لوکل کلچر ہے اس پر بہت پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے میں نے خود کئی جگہ پر یہ پڑا ہے کہ اسلام نے عورت پر بڑے ظلم جو ڈھائیں ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں عورت کے خطنے ہوتے یہ اسلام نے ظلم نہیں ڈھائیا یہ لوکل کلچر کی بات ہے اور اگر کسی علاقے کا کلچر ایسا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلچر بھی ساتھ ساتھ رکھا اب مثلا آپ کسی دن یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو عورت بچاری کا وہ خون نکال دیتی ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے اس لیے ان کو بنانا بند کرنا چاہیے تو اب یہ اسلام نے تھوڑی آپ کو کہا کہ آپ کانچ پہنے آپ کا لوکل کلچر ہے کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا تو آپ کی مرضی آپ پہنے نہ پہنے پہنے تو اتیاط کریں نہیں پہنے تو نہ پہنے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام نے نہ کرنے کو کہا ہے اور نہ چھوڑنے کو کہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم ہو جاتا ہے اگر اس پر مٹیوں کے قرآن پاک کی آیت کیا ہے سعیدن تیبن پلین میں پانی موجود ہے واش روم بھی ہے لیکن جا کر کرنا مشکل ہے تو کیا تعمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں وضو کی جگہ کتنی ہوتی ہے یہ بھی بتائیے دوسری بات یہ کہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں بعض حضرات وضو کر کر کے پانی اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد بعد میں جانے والوں کو بیچاروں کو ہاتھ دھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا میں خود اس بات کی اینی شاہد ہوں اس لیے جہاں پانی صرف وقتی استعمال کے لیے رکھا گیا ہو وہاں آپ اس سے زیادہ استعمال کر کے دوسروں کا ہاتھ نہ مارے ہاں آپ پوچھ لیں جہاز والوں سے کہ اس میں تین سو لوگوں کی وضو کا احتمام ہے تو ٹھیک ہے کر لیں اگر غسل کرنے کے بعد استنجہ کیا جائے تو کیا وضو قائم رہے گا نہیں اگر سابن لگاتے ہوئے یا ویسے دوبارہ انسان کا ہاتھ ایسی جگہ کو چھو جائے جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا کیا وضو کے بغیر حدیث کے ٹیکسٹ کو چھو جا سکتا ہے چھو جا سکتا ہے غسل پاکی میں غراروں کا حکم ہے نہیں ایسا کوئی حکم نہیں ہے یعنی کلی کرنا کافی ہے گلے میں پانی ڈال کے غرارے کرنا ضروری نہیں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انٹرکورس کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتی ہیں لیکن اس کا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے تو اس صورت میں کیا کریں ایک دفعہ نہانے سے پہلے اپنی طرف سے پوری صفائی کر لی جائے اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو تو دوبارہ بس وضو ہی کافی ہے کیا ریزر کا استعمال کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں م اے ڈبل ٹی ای یہ کس قسم کی لپسٹک ہوتی ہے صرف لپسٹک ہوتی کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا پانی ہونٹوں تک نہ پہنچے گا میں نے کبھی لگائی نہیں اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک ایسی لپسٹک ہے یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال اس طرح کے پوچھنے کے بجائے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں ہر وہ چیز جس سے پانی سکن تک مہشنم رکاوٹ نہیں ہوتی اس سے وضو ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز جس کے لگنے سے پانی سکن کو نہیں چوتا ہاں وہ کچھ بھی ہو وضو نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ایسا نہیں لیکن میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے کیوں جان بوجھ کے پڑھا ہے اس سے آپ کوئی سکھانا کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت اچھے سوال سے انسان سیکھے بعض وقت ایک ایسے مذہکہ خیر سوال سے بھی کوئی سیکھ سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ جب تک شریعت کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے ان کی علت نہیں معلوم ہوگی وجہ نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے پہلی بات تو یہ کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب یہ علت کیا ہے کیا وجہ ہے کہ شریعت نے دوبارہ وضو کرنے کے لیے کہا ہے کہ جسم کے اندر سے ناپاک ڈسچار جب نکلتا ہے مثلا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا اس طرح تو ماں کو ایک عذاب میں ڈال دیا جائے کہ بچے بعض وقت ایسے ہوتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں ان کو ایک عادت ہو جاتی جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی کہ ہر تھوڑی در میں آکے ماں کو تنگ کرتے ہیں کہ دودھ دو بعض وقت ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں اب ماں صرف اس لیے مار کھاتی رہے کہ میرا وضو ہے بعض وقت ہوتی ہے کہ دو سنت پڑھی ہیں آپ نے اور فرض پڑھنے کے درمیان میں بچے نے شور مچانا شروع کر دی بجائے اس کے کہ آپ فرض پڑھیں آپ پہلے کیا کریں اسے دودھ پلا لیں اور آپ اس لیے نہ پلائیں کہ وہ میرا وضو نہیں رہے گا تو بچہ شور مچا مچا کے سب کو جگہ ڈالے اور پھر یہ کہ آپ نماز میں بھی کوئی توجہ نہ ہو کہ وہ چیختہ ہے چلاتا رہے میں پہلے نماز پوری کرلوں پھر دودھ پلاؤں گی اسلام نے ایسے احکام نہیں دیئے اس میں کیا حکم ہے کہ آپ دودھ پلا سکتی اسی طرح بعض وقت زکام ہو جاتا ہے آپ کو تو زکام سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا اگرچہ وہ ناک سے کوئی ناپاک ڈسٹاج بھی نہیں لیکن اس کو صاف بھی نہیں کہہ سکتے طیب میں نہیں آتا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح آنسو ہے آنسووں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا کہ ایک شخص کے گھنٹہ رو لیا ہے اور اس کے بہت آنسو بہ لیے تو اس سے بھی اگر زیادہ بہا سکتا تو بہا لے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کو وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے تو عربی میں ایک استلاح استعمال ہوتی ہے اگر وہ یاد رہے آپ کو تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ سبی لین سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے سبی لین دو راستوں کو کہتے ہیں یعنی ناپاک ڈسچارج کے دو راستے جو ہیں سبیل کہتے ہیں نا راستے کے تو سبی لین دونوں راستوں سے اور اس سے مراد یعنی یہ ایک ٹرام استعمال کی جاتی ہے بجائے ان دونوں جگہوں کے نام لینے کہ گفتگو میں جو الفاظ انسان استعمال کرتا ہے اس سے انسان کی شخصیت کی اکاسی ہوتی ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے جن کا مزاج گندہ ہو وہ گندی باتیں کرنے اور گندے الفاظ بولنے کو انجوائے کرتے ہیں لیکن ایمان گندگی اور ناپاکی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی زد ہیں یہ انسان کی ضروریات میں سے تو ہیں اسی لئے انسان کیا کہتا ہے اپنی ضرورت سے فارغ ہونا ایک بہترین لفظ ہے جو مطلب بھی پورا کرتا ہے اور ان الفاظ میں بھی کوئی کباحت نہیں ہے کوئی شناعت نہیں ہے اسی طرح جب سبی لین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ کے سمجھنے میں آپ کو تو دکت نہیں ہے کیونکہ آپ عربی پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں آپ کو اتنا معلوم ہے لفظ جو چیز وضو لازم کرتی ہے وہ کیا ہے سبی لین سے کسی چیز کا اخراج ڈسچارج ٹھیک بعض ڈسچارجز سبی لین سے صرف وضو کو ضروری کرتے ہیں اور بعض سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے ٹھیک جہاں تک خون کے نکلنے کا تعلق ہے سبی لین کے علاوہ سبی لین کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے مثلا دانس سے نقصیر پوٹ گئی کہیں اور کٹ لگ گیا جسم سے خون نکل آیا اس کے بارے میں دو آرہا ہیں اختلاف ہے سبی لین میں کوئی اختلاف نہیں یاد رکھئے سبی لین کے اخراج میں کوئی بھی اختلاف نہیں سب کے ہاں ایسے ڈسچارج سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں رہتا ہے لیکن خون اگر سبی لین میں سے نکلے تو وضو نہیں رہے گا مگر جسم کے کسی اور اس سے مثلا دانس سے ناک سے یا ہاتھ سے اس کے بارے میں دو رائے ہیں دو کونسی رائے ہیں ایک رائے یہ ہے اگر اتنا نکلے کہ ایک کترہ بن کے بہ جائے بہنے والا خون نکلے تو وضو نہیں رہتا ٹھیک ہے بہنے سے مراد کیا ہے مثلا کٹ لگا پہلے رسا رسطہ رہا پھر کٹھا ہوا کٹھا ہو کے ڈروپ گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا ایک یہ رائے دوسری رائے کیا ہے اس میں کہ نہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب نماز میں شہید کیا گیا تھا تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب تیر نکالا گیا تھا نماز کی حالت میں تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں تھی ظاہر ہے تیر نکلا تو کیا خون نہ نکلا نکلا نہ اسی طرح اگر آپ نے وضو کیا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ وضو کر کے آپ ہٹنے لگتے ہیں کہ آپ کو موہ میں محسوس ہوتا ہے آپ دوبارہ سپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں کچھ رڈشہ محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مسودوں سے خون آ گیا اب اس میں وضو کی ایسی ضرورت نہیں ہے اسی طرح بعض وقت نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی نقصیر چھوٹ جاتی ہوتا نا بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی نقصیر کمانا پتا ہے آپ کو جو بلڈ ناک سے آتا ہے بیماری ہوتی ہے یا اسی طرح آپ بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے سوئی سے سوئی ایک دم لگ گئی جسم کی کسی میں تو تھوڑا بہت خون رسکیا یا بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پھوڑے بغیرہ نکل آتے ہیں ہا نا اچھا ان پھوڑوں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا رسکتا رہتا ہے پس نکل آتی ہے کچھ یہ کچھ یا کسی کو کوئی اور چوٹ لگ جکی ہوتی ہے تو نماز پڑھتے میں کیا ہوتا ہے اوپر کھڑے ہوئے نیچے بیٹھے زمین پہ اس سے وہ پریشر آیا کسی جگہ پر تو خون اور نکل آیا اس سے یہ نہیں کہ وضو بھی ٹوڑ گیا اور نماز بھی ٹوڑ گیا نہیں نماز کنٹینیو کریں تو تھوڑا بہت اس طرح کا اگر بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ وضو کر کے کھڑے ہیں ناک سے زکام آ رہا ہے آ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا رو رہے ہیں آپ رو رہے ہیں کوئی بات نہیں یا موہ سے رال ٹپک گئی بعض لوگ کو بیماری ہو سکتی ہے موہ سے رال ٹپکنے کی سوتے میں ٹپک گئی تو وہ تو پھر وضو نہیں رہے گا لیکن بعض لوگ جیسے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں یا مریض ہوتے ہیں یا اسی طرح تھوک دیا آپ نے تھوک ہے یا تھوک بلغم وغیرہ ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا سمجھ گئی یہ بات